مقصوص نشستیں نشستیں نا دینے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا پاکستان اور آزربائیجان نے تعلقات کے نئے دور میں قدم رکھ دیا تجارت سمیت ہر شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق آزربائیجان کے صدر کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات دو طرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال ترجیحی تجارت کے معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط وزیراعظم نے کہا دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری مفید شعبوں پر ہوگی آزربائیجان کے صدر کا پاکستان میں تاریخی استقبال ملکی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی مہمان صدر کے تیارے کو پاک فضائیہ کا خصوصی پروٹوکول حفاظتی حصار بنا کر نور خان ائر بیس تک لائے گیا وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ موسن نقوی نے الہام علی اوف کا استقبال کیا وزیراعظم ہاؤس آمد پر مسلح واج کے دستے نے گارڈ آف آنر دیا آزربائیجان کے صدر نے قومی یادگار پر بھی حاضری دی پاکستان مانومنٹ پر پھول رکھے اور شہدہ کے لیے فاتح خانی کی وزیر داخلہ موسن نقوی مہمان صدر کے ساتھ رہے مہنگی بجلی مزید مہنگی پنیادی ٹیرف میں سات روپے بارہ پیسے پی یونٹ اضافہ کی منظوری دے دی گئی مہانہ دو سو یونٹ والے گھرلو سارفین تین ماہ کے لیے بچ گئے مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک کا ٹیرف چونتیس روپے ہو گیا تین سو ایک سے چار سو یونٹ کا ٹیرف انتالیس روپے مقرر چار سو ایک سے پانچ سو یونٹ کا ٹیرف اتالیس روپے پر پہنچ گیا مہانہ پانچ سو ایک سے چھ سو یونٹ کا ٹیرف تین تالیس روپے چھ سو ایک سے سات سو یونٹ کا تقریباً چوالیس روپے ہو گیا بجلی سارفین پر ایک اور بوجھ بلو میں ایک ہزار روپے تک فکسٹ چارجز آئے نیپرانہ یکم جولائے سے فکسٹ چارجز لگانے کی منظوری دیتی سنتی سارفین کے لیے مہانہ فکسٹ چارجز ایک سو چوراسی فیصد بڑھانے کی منظوری کمرشل سارفین کے لیے مہانہ فکسٹ چارجز میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ کر دیا گیا زرائی ٹیوب ویلز سارفین کے لیے فکسٹ چارجز میں سو فیصد اضافہ منظور قرض لینا ہے تو زراد پر بھی ٹیکس لگاؤ آئی ایم ایف نے نئی شرط رکھ دی وفاق کے ساتھ سوبوں نے بھی سر تسلیم خم کر لیا سوبوں نے پلان بنانے کے لیے دو دن کا وقت مانگ لیا آئی ایم ایف مائرین کے صوبائے حکومتوں سے الگ الگ مزاقرات چاروں سوبوں کی بھرپور تعاون کی عقیم دیہانی زرائی آمدن پر انکم ٹیکس سالانہ چھے لاکھ سے زائد آمدن پر ہوگا فورسز کے سروس سٹرکچر میں تبدیلیاں دوہزار پچیس میں ہوں گی افواج کی نئی پینشن سکیم کا اطلاف اگلے سال سے ہوگا جولائے سے نئے ملازمین کو نئی سکیم کے تحت پینشن ملے گی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سینٹ کمیٹی برائے خزانہ اجلاس میں گفتگو کہا آئی ایم ایف سے اسی مہینے معاہدہ ہو جائے گا باتچیت مصبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے اخراجات میں کمی کے لیے پانچ وزارتیں ختم ہوگی وزیراعظم آفس میں پارلیمنٹ سے پاس بل صدر کو منظوری کے لیے بھیجنے سے روک دیا وفاقی قابلہ کی منظوری سے وزیراعظم نے صدر مملکت کو علق سے خط لکھ کر بل پر اعتراض آئیت کر دیا خط واپس نہ لینے کی صورت میں وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذاتی حیثیت میں طلب مدھولڈنگ ٹیکس تنازے پر فلور میلز بند ملک بھر میں سترہ سو فلور میلز نے گندم کی پسائی روک دی آٹے کے پانچ کلو دس کلو اور بیس کلو والے تھیلوں کی تیاری بند کر دی گئی ٹیکس واپس لینے تک مارکٹ میں آٹا سپلائے نہ کرنے کا اعلان ملکیر ہرطال کا فیصلہ چار روز قبل ہوا تھا گھراؤ جلاو گالی گلوچ گربان پکڑ لو سڑک پہ آ جاؤ جلا دو آگ لگا دو اس طرح کی سیاست سے ہمیں دور رہنا چاہیے اس طرح کی سیاست کو ہمیں ڈسکاریج کرنا چاہیے یہ ملک اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا پورے پنجاب کے اندر آپ کو ہم الیکٹرک بائیکس دیں گے کہ باقی صوبے بھی پنجاب کو فالو کریں اور دوسرے صوبوں میں بھی اسی طرح ترقی آئے جلاو گھراؤ اور گربان پکڑ لو کی سیاست کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا وزیراعلا مریم نواز کا طلبہ میں بائیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہا پنجاب کے طلبہ کو بلا سود ای بائیکس دی جائیں گی طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ سکیم بھی لا رہے ہیں حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کرنے والا زمانت کا حقدار نہیں اشتہال انگیز پیغام دینا اور تنصیبات پر حملہ دہشت کر دی ہے بانی نے کہا انہیں گرفتار کیا تو حالات سری لنکا جیسے ہوں گے گواہوں نے بیان دیا بانی کی گرفتاری پر زمان پاک میں حملوں کا فیصلہ کیا گیا نو مئی کیسز میں بانی پی ٹا کے زمانتیں خارج کرنے کا فیصلہ جاری بانی پی ٹا کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پرویس خٹک کا عدالت میں دیا گیا بیان سامنے آ گیا 2019 میں شہزاد اکبر نے بند لفافہ کابینا کو دکھایا شہزاد اکبر نے بتایا کہ غیر قانونی طور پر باہر بھیجوائی گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی معاملہ ایجنڈے پر نہیں تھا ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر سامنے لیا گیا ملک میں دہشتگردی سابق حکومت اور طالبان کے ساتھ معاہدے کا نتیجہ ہے حکومت نے ان کو جیلوں سے رہا کیا اور پھر دہشتگردی شروع ہو گئی امید تھی ان کا رویہ ٹھیک ہوگا لیکن ہمارا اندازہ غلط ثابت ہوا وزرزاقلہ موسیم نقوی کی سینٹ قائمہ کمیٹی برائد لاقلہ اجلاس میں بریفنگ کہا عزم استحکام آپریشن ابھی شروع نہیں ہوا اور نہ ہی کسی مخصوص علاقے میں آپریشن کی بات ہوئی لائن آرڈر کا زیادہ کنٹرول صوبوں کے پاس ہے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پہنچے دالتوں میں سیویلین ٹرائل کیس سپریم کورٹ کا ملزموں سے غیر انسانی سلوک نہ کرنے کا حکم جسٹس عرفان سعادت نے ریوارکس دیئے انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں ہونا چاہیے جسٹس زمال مندوخیل نے کہا کہ ملزموں کا جسمانی ریوانڈ ختم ہو گیا ہے تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے اٹرنی جنرل نے بتایا کہ ملیٹری کورٹس میں جوڈیشل ریمانڈ نہیں دیا جاتا جسٹس امین الدین نے پوچھا زیر حراست افراد کی اہل خانہ سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی توران سمات جسٹس شاہد وحید اور جسٹس محمد علی مہدر کے درمیان جملوں کا بھی تباتلہ ہوا جماعت اسلامی نے اسلام آباد دھرنا چھبیس جولائے تک موقع کر دیا امیل جماعت اسلامی حافظ نیم اور رحمان کا کہنا ہے کہ آشورہ کے احترام کی وجہ سے تاریخ آگے بڑھائی بجلی بلو میں سلیب سسٹم کا ظلم ختم ہونا چاہیے کل پورے ملک میں احتجاجی کیمپ لگائیں گے سندھ میں غیر ریجسٹرٹ گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی سینئر وزیر شجیل میمن نے خبردار کر دیا کہتے ہیں شو روم سے اب گاڑی ریجسٹر ہو کر نکلے گی کوئی غیر ریجسٹرٹ گاڑی بیچی جائے گی نہ خریدی جائے گی لوگ اپنی گاڑیاں فوری ریجسٹر کروائیں سندھ اسمبلی میں ایکسائز انٹیکسیشن سے متعلق ترمیمی بل منظور ہوگا گاڑیوں کی غیر نمونہ نمبر پلیٹس بنانے والے ہو جائیں ہو شیار پکڑے جانے پر اب ہوں گی سزائیں اور بھاری جرمانیں لاہور میں غیر نمونہ نمبر پلیٹس بنانے والوں کی شامت آگئے خلاف ورزی پر دو سال سزا دو لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا گوڑ گووننس کی ریس میں لاہور پھر پیچھے رہ گیا حکومتی پالیسیو مرامل درامد میں پینتیسوے نمبر پر براجبان منڈی بہاودین پہلے حافظ آباد دوسرے اور ڈنکانہ تیسرے نمبر پر رہے تمام اجلہ کی ایک سو سترہ دن کی حتمی پرفارمنس ریپورٹ وزیراعلا کو پیش پنجاب حکومت اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے لیے قرض دے گی شہری سات سال میں بلا سوت قرض کی ادائیگی اقصاد نہ کریں گے کام آمدن والے افراد قرض بینک سے حاصل کریں گے حکومت آٹھ سے پندرہ لاکھ روپے کی رقم بطور قرض دے گی شہری کی ملکیت میں پلوٹ ہونا ضروری قرار حادثے کے گیارہ گھنٹے بعد پشاور ائرپورٹ کا رنوے کلئر کر دیا گیا پی آئی اے کے دو تیارے بارہ گھنٹے تر پشاور ائرپورٹ پر پھنسے رہے جبکہ کئی پروازیں منسوخ اور کئی پروازوں کو متبادل ائرپورٹ پر اتارا گیا غیر ملکی تیارے میں آگ کے باعث رنوے بند کیا گیا تھا امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گی اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گی یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گی کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گی جسٹس آلیا نیلیم لاہور ہائی کوٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس بن گئی گوونر پنجاب سلیم حیدر نے حلف لیا وزیراعلا مریم نواز کی بھی شرکت حلف پرداری کے بعد چیف جسٹس کی لاہور ہائی کوٹ آمد پولس دستے نے گارڈ آف آنر دیا چیف جسٹس آلیا نیلم کا پہلا انتظامی حکم ڈسٹرکٹ انڈ سیشن جج ابر گلک ریجسٹرار ہائی کوٹ تائینات ریجسٹرار سیشن جج عبد الرشید عابد کو او ایس ڈی بنا دیا گیا عوامی احتجاج کے بعد کنیا کے صدر کا بڑا فیصلہ ویلیم روٹو نے پوری کابینہ پارک کر دی صدر نے ٹیکسوں میں اضافے کے بل پر دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا امریکی صدر جو بائیڈن پر الیکشن سے دستبرداری کا دباؤ بڑھنے لگا ڈیموکریٹ نمائندگان کے بعد سینیٹرز نے جو بائیڈن کو صدارتی ریس سے باہر رہنے کا مشورہ دے دیا اولیوڈ ادھاکار جارج کلونی اور سابق سپیکر نینسی پلوسی نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لیے جو بائیڈن کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے ڈانلڈ ٹرم کا جو بائیڈن کو دوبارہ مباسے اور گوف کھیلنے کا چیلنج